پائل نے باثروم ایریا میں جا کر ما راشتھانہ مقبول کے موپر زوردار تماشا زوردار تھپڑ شیوانی نے بھی دیا سنا مقبول کے سامنے یہاں پر پائل کا ساتھ جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اب ایک نئی چیز ہم سب کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں اب پائل پوری طرح سے گصے میں آ کر پوری طرح بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے سنا مقبول کے اوپر اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف اور صرف کچن کی ڈیوٹی کو لے کر ہوا ہے کیا ہے پوری خبر کس طرح سے لڑتے ہوئی نظر آ رہے ہیں چلی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دوا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اس وقت کوئی بھی کیپٹر نہیں ہے ایسے میں پہل اور سبی کے سبی کچھ گھر والے وہاں پر کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اچانک سے وہاں پر آ جاتے ہیں ارمان اور ارمان کہتے ہیں کہ تم بس تین یا چار لوگ ہی کھانا بنا رہے ہو جس میں لاؤکٹاریا بھی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سب کے سب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ارمان ملی کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے صرف تم تین یا چار کھانا بنا رہے ہو پر تو اور لوگوں کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر پائل ارمان ملک کو بولتی ہیں کہ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں جس نے کل کے ٹاس میں جو جو ڈیوٹی بائے کی ہے وہ وہی ڈیوٹی کر رہا ہے جس میں شیوانی برتند ہونے کی کام کر رہی تھی چاپنگ کا بھی کام کر رہی تھی کچھ کنٹیشن سفائی کا کام کر رہے تھے بیتے دن کے ٹاس کے بعد ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ارمان ملک ایک بہت بڑا فیصلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں جب تک بگ بوس کسی کو کیپٹن نہیں بناتے ہیں ہم کسی کو کیپٹن چن لیتے ہیں جو کی پوری کی پوری ڈیوٹی ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس میں پائل کو پوری طرح سے کیپٹن بنا دیا جاتا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پائل شیوانی کو وائز کیپٹن بنا دیتی ہے جس کا شیوانی کہتی ہے کہ میں تو وائز کیپٹن بن کر کافی ادھا خوش ہو گئے ہوں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے کھانا بنانے کا ٹائم آتا ہے تو یہاں پر پائل نے دی ہوتی ہے سنا مقبول کو کھانا بنانے کی ڈیوٹی لیکن سنا مقبول تو باثروم ایریا میں ہوتی ہے وہاں پر نہانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کچھ اور کام کر رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر پائل پوری طرح سے بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے کسی کے اوپنے بلکہ سنا مقبول کے اوپر کہتی ہے کہ یہ بگ باؤس کا گھر ہے یہاں پر کبھی بھی راشن پوری طرح سے چھین لیا جاتا ہے کبھی بھی گیس بند ہو سکتی ہے تو تمہیں پہلے سبھی گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کی ڈیوٹی کرنے چاہیے میں کیپٹن ہوں تو میں نے تمہیں کھانا بنانے کی ڈیوٹی دی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ شیوانی دیتی ہے سنا مقبول کے سامنے پائل کا ساتھ یہاں پر آپ کو اوزادیں کہ سنا مقبول کے چہرے کا رنگ پوری طرح سے اڑ جاتا ہے لیکن سنا مقبول یہ بات سمجھ جاتی ہے اور یہ سبھی کے سبھی کھانا بنانے میں لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کل ملا کر یہ بات ہوئی ہے گھر کے اندر کیا پائر ملک کیپٹن بن چکی ہے اور شیوانی وائز کیپٹن بن چکی ہے اور گھر کے اندر ان دونوں کا راز چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ ضرور کریں اور بگ بوس جوڑی ہر اس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں